یہ ہے انگلیس کا پیپر کا اکسا دس دوہجہ تئیس بورڈ اکجام اکیس تارک سے ہندی کی پرقشہ ہوگی اب یہ آنسور کی ہے پہلا پرسن ہے گدھانس کو اچھے سے پڑھیں اور اس کے بعد میں پرسنوں کے جواب دیں سدار بلہ بھائی پٹیل پہ یہ گدھانس ہے اور یہ اس کے آنسور ہوتے ہیں اور یہ دوسرا پرسن ہے گدھانس کا انگلیس میں جو زیادہ انکھ ہیں وہ گدھانس کے ہی ہیں سب سے زیادہ گدھانس سے پرسن پوچھے جاتے ہیں گدھانس دیا جاتا ہے اس میں سے پرسن چھانٹنے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو میننگ آنے بہت ہی جروری ہیں تاکہ آپ گدھانس کا مطلب سمجھ سکیں یہ انگلیس جی ہے جو جتنا اس کے میننگ کو رٹے گا یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ انگلیس جی کے پرسنوں کے جواب ہے آنسور دے پائے گا اور یہ مائی بیسٹ فرینڈ پر ساٹھ سبدوں میں لیٹر لکھنا ہے اور اس کے بعد میں یہ صحیح کریکٹ ورب سننی ہے ونس دی ارواز یہ تو آسان تھی اور ٹک لگائے ہوئے ہیں اس کے یہ صحیح آنسور ہوتے اور اس کے بعد میں انڈائریکٹ سپیچ ہے ایک پرسن واشک ہے اوپر والا ہے وہ ریکویسٹڈ واقعی ہے اور یہ گرامر کے پرسن ہیں شروع ہو چکے ہیں ایک ایک انگ کے اور اس کے بعد میں یہ پاتھے پوشتک سے گندھانس جس کا پرسنوں کے جواب دینے ہیں آپ کو تو زیادہ یہ ہارڈ پیپر نہیں ہے اس میں آپ اچھے سے پورے میں سے پورے انگ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کی جو اگلی پرکشہ ہندی اکیس تاریک اس سے پہلے بیس تاریک کو پیپر اپلوڈ کیا دائے گا اور ایک پرکشہ سمات ہونے کے بعد میں آنسور کی اپلوڈ کی جائے گی اس بار آنسور کی جاری کرنے میں دیری ہو گئی پیپر آنسور کی ہے موسیقی